بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پاکستان میں آئے روز بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بیروزگاری نے عام انسانوں کی زندگی کو کافی حد تک متاثر کیا ہے اور لوگ اس مہنگائی اور بیروزگاری کو لے کر پریشانی اور ڈپریشن میں مبتلا ہو رہے ہیں کیونکہ جب گھر کا چولہ جلنا بہت مشکل ہو جائے اور بندہ خرچ پورا نہ کھار سکے تو پھر سوائے پریشانی اور ٹینشن کے بندہ کر ہی کیا سکتا ہے آج کی ہماری ویڈیو ایسی ایسے ہی پریشان حال اور بیروزگار لوگوں کی رہنمائی کے لیے ایک بہترین ایڈوائیس ثابت ہوگی اگر آپ اس کو مرد نظر رکھ کر کام شروع کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی پریشانی کافی حد تک کم ہوگی اور آپ گھر کا چولہ بہ آسانی جلا سکتے ہیں ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا تاکہ آپ کو اس پروجیکٹ کی مکمل جانکاری حاصل ہو سکے اور کوئی چیز پوچھنے والی باقی نہ بچے تو چلیے ناظرین بڑھتے ہیں اس ویڈیو کی طرف میں ہوں عرفان صابر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اگری اور لائک سٹرک فارمنگ اگر آپ کو ہمارا چینل اچھا لگے تو جنب کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں تاکہ ہماری حاصلہ نائی ہو جائے تو چلیے بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف ناظرین اگر آپ دہات میں رہتے ہیں یا کسی سٹی ایریا میں رہتے ہیں تو آپ کے پاس اتنی جگہ ہونی چاہیے جہاں ایک گئے کو کھڑا کیا جا سکے دہاتوں میں رہنے والے لوگوں کو اس چیز کا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا لیکن شہروں میں رہنے والے لوگوں کو جگہ کا مسئلہ رہتا ہے تاہم گئے کے لیے آپ کو کوئی سپیشل جگہ کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنی رہیش کے ساتھ ہی تھوڑی سی سی سیٹنگ کر کے ایک گئے کو رکھ سکتے ہیں یہ ارینجمنٹ ہو جانے کے بعد آپ نے تین سے چار لاکھ روپے کا بدبست کرنا ہے اگر آپ خود سے اپنے پیسے بنا سکتے ہیں تو ویل این گوڈ اگر آپ کے پاس نہیں ہیں تو پھر آپ کسی بینک سے لون بھی لے سکتے ہیں ناظرین مایکرو فرانس بینک پاکستان میں شخصی زمانت پر اتنے پیسے بطور قرض دے دیتا ہے اور اس کی ریکاوری مہانہ کس طور پر ہوتی ہے جس کو آپ آرام سے ریکاور کر سکتے ہیں اب جبکہ آپ کے پاس تین یا چار لاکھ روپے کا بندبست ہو جائے تو پھر آپ نے کسی سمجھدار اور جانوروں کو اچھی طرح سمجھنے والے بندے کی خدمات حاصل کرنی ہے اور ان کو کہنا ہے کہ یہ کوئی ایسی گئے ان کو خرید کر دلوا دیں جو کہ کم از کم دیس سے تیس لٹرز ڈیلی دودھ دینے کی صلاحیت رکھتی ہو ایک بات جہاد رکھیں کہ آپ نے فریزین نسل پر اکتفا کرنا ہے کیونکہ دیس ہی گئے اتنا دودھ دینے کی صلاحیت نہیں رکھتی آپ یہ گئے منڈی سے بھی آپ خرید سکتے ہیں اور کسی فارم سے بھی خرید کر گھر میں لے آ سکتے ہیں ایک مہر بندہ گئے کو دیکھتے ہی سمجھ لیتا ہے کہ یہ گئے کتنا دودھ دینے کی صلاحیت رکھتی ہے اس طرح جب آپ نے گئے لے لی تو اب آپ نے کیا کرنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو کوئی بھی گئے یا بھینس وغیرہ اس وقت تک اپنی فل کپیسٹر میں دودھ نہیں دیتی جب تک کہ اس کی خوراک پاور فل نہ ہو یعنی ایسی خوراک جو جانور کا زیادہ سے زیادہ دودھ بڑھائے وہ خوراک آپ نے استعمال کرنا ہے اس طرح خوراک میں آپ نے سائلج ونڈا کھال بنولا وغیرہ کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرنا ہے تاکہ آپ کا جانور زیادہ سے زیادہ دودھ پیدا کرے دوستو اب ہم اس کے اخراجات کی کلکولیشن کرتے ہیں سائلج مکئی پندرہ کلو تقریباً آپ کو دو سے دھائی سو روپے میں مل جائے گی اس کے علاوہ تین کلو ونڈا فسٹ ٹیم تین کلو سیکنڈ ٹیم یعنی چھے کلو خوشک بھوسہ چار کلو گرام ڈیلی اور سخت گرمی کا موسم ہو دو سے تین ماہ کے لیے آپ ونڈا کی بجائے کھال بنولا کا استعمال کریں اب ہم ان چیزوں کا ڈیلی اسٹیم ایٹ بناتی ہیں تقریباً پندرہ کلو سائلج آپ کو دھائی سو روپے میں ملے گا چھے کلو ونڈا وہ تقریباً آپ کو ساڑھے چار سو روپے کے لگ بھگ ملے گا اسی طرح چار سے پانچ کلو بھوسہ آپ کو سو روپے میں پڑے گا تقریباً آپ کا آٹھ نو سو روپے ایک گئے کیوں پر ڈیلی کا خرچ آئے گا اور آپ ایک سو روپے اس کی ڈیورمنگ اور دوائی کی صورت میں ایوریج وہ بھی آپ شامل کر لیں تو ایک ہزار روپے آپ کو ڈیلی کا خرچ پڑے گا دوستو اگر اس طرح کی گئے آپ کو بیس لٹر دوسر دیتی ہے تو آج کل عام اس کا جو ریٹ ہے وہ بارہ ایک سو بیس سے ایک سو تیس روپے عام اس کا ریٹ چاہ رہا ہے خالص دوت کا تو بیس لٹر کے آپ کے چوبیس پچیس روپے بن رہیں گے ایک ہزار روپے اس کا خرچ نکال کر باقی آپ کو چودہ سو روپے تیرہ سو یا پندرہ سو روپے یہ آپ کو ڈیلی پچھتے رہیں گے جب آپ کے پاس اتنی بچت ہوگی تو اس حساب سے آپ اندازہ لگیں کہ آپ چالی سے پچاس ہزار روپے منتھلی آپ رکابار کر رہے ہوں گے اخراجات نکال کر تو اس سے آپ گھر کا چولہ بھی جلا سکتے ہیں اور بینک کا جو لون ہوگا وہ اس کی تقریبا دس بارہ ہزار منتھلی کیسٹ ہوگی تو وہ بھی آپ دے سکتے ہیں تو دوستو یہ ایک بہترین کاروبار ہے امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کسی کے ساتھ اجازت دیجئے اپنا خیار رکھئے گا